بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے پیارے وجہوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ فرما آج ہم سکیری انکل ساجد کے چیپٹر کی کامپریہینشن کریں گے تو ریڈرز آتھنکر ریڈرز جو ہوتے ہیں وہ سوچ بجار کرتے ہیں کیسے میک انفرینسز جو کو پچھ پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں سیلف مانیٹر اپنے آپ کو مانیٹر کرتے ہیں ویجولائز دیکھتے ہیں چیزوں کو ڈرا کنکلوینز نتائج اخص کرتے ہیں اور میک کنیکشنز اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن بناتے ہیں تو پیارے بچے اگر آپ نے سٹوری کو اچھی طریقے سے پڑھا ہے آپ نے الفاظ کے معنی یاد کیے ہیں آپ کو ٹرانسلیشن آتی ہے تو آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے میں ذرا مشکل نہیں ہوگی اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو پچھلے تین ویڈیوز کو دوبارہ سے گوھر سے سنیں ان کے سپیلنگ یاد کریں ان کی ٹرانسلیشن دیکھیں اور پھر ان سوالوں کے جواب پہلے خود سے لکھیں اور پھر اگر آپ کو نہیں آ سکتے تو پھر دوبارہ چیک کریں تو اپنے دماغ کی بتیاں روشن کریں سوچیں سمجھیں اور پھر ان سوالوں کے جواب پہلا سوال ہے تمام بچے خوشی سے کیوں شور مجا رہے تھے چیئر کا مطلب بتا ہے خوشی ایکسائٹیڈلی پر جوش طریقے سے تو ہم نے دیکھا تھا کہ all the boys cheered loudly because ابراہیم پلیڈ آسکس while playing cricket سارے بچے نے خوشی سے شور مچایا کیونکہ ابراہیم نے ایک چھکا مارا تھا جب وہ cricket کھیل رہا تھا اگلا سوال ہے what were the two things scary uncle ساجد always carried وہ دو کون سی چیزیں تھیں جو ہر وقت scary uncle ساجد کے ساتھ ہوتی تھی two things he always carried was a stick and a frown on his face stick کہتے ہیں چھڑی یا لاتھی کو اور frown کہتے ہیں بل ڈالنا چیرے کو اسے میں رکھنا why did ابراہیم see when he what did ابراہیم see when he entered scary uncle ساجد's house ابراہیم نے کیا دیکھا جب وہ انکل ساجد کے گھر میں داخل ہوا he saw there were shelves full of cricket trophies in the house اس نے دیکھا کہ علماریاں ہیں جن میں cricket trophies بھری پڑی ہیں what was uncle ساجد doing about 40 years ago چالیس سال پہلے انکل ساجد کیا کر رہے تھے he had been the captain of the pakistan cricket team about 40 years ago uncle ساجد جو ہیں وہ pakistan cricket team کے captain تھے چالیس سال پہلے why did uncle ساجد never leave his house uncle ساجد کیوں اپنا گھر کبھی نہیں چھوڑتے تھے آپ کو یاد ہے انکل ساجد had to retire from cricket when he suffered leg injury during a game انکل ساجد کو cricket سے کنارہ کشیخ تیار کرنی پڑی جب وہ انہیں ایک چوٹ لگی جب وہ کھیل رہے تھے that is why he had to carry a stick اسی وجہ سے وہ ایک چھڑی بھی ساتھ رکھتے تھے this is also why he could not leave the house he was in too much pain اسی وجہ سے وہ گھر بھی نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ انہیں چلتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی تھی how did ابراہیم help انکل ساجد when they became friends ابراہیم نے انکل ساجد کی کیسے مدد کی جب وہ دوست بن گے would you also like to be friend with scary انکل ساجد کیا آپ بھی انکل ساجد کے دوست بننا پسند کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ the two neighbors would sit down and discuss cricket ایک تو وہ اپنی صحبت company دیتا تھا بڑے انکل کے پاس بیٹھتا تھا ان سے بات چیت کرتا تھا دوسرا ابراہیم helped the new friend around the house اس نے گھر کے کام کاج کر کے ان کی مدد کرتا تھا تیسرا کام وہ کیا کرتا تھا he would go to the market and get him the groceries he needed دوسرا وہ market میں جا کے ان کے لئے صدا صلف لے کے آتا تھا اور ایک اور کام وہ کرتا تھا he helped him clean his trophies کیونکہ dusting کا بھی یہ کام ہوتا ہے dust پڑ جاتی ہے تو وہ ان کی trophies کو گھر سے صاف کرتا تھا کیا آپ انکل ساجد کے دوست بننا پسند کریں گے yes of course جی ہاں بالکل I would like to meet a legend مجھے ایک hero سے ملنا بہت پسند آئے گا تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے ملنا چاہیے ان سے ان کے زندگی کے تجربات سے سیکھنا چاہیے تو پیارے بچوں ہم نے اسٹوری سے دو باتیں سیکھیں تھیں ایک تو یہ کہ ہمیں بغیر کسی سے ملے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اچھا سوچنا اور اچھا بولنا چاہیے کیونکہ بدگمانی اور بدزوانی ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں اور ہمیں قرآن مجید میں سورہ حجرات میں آتا ہے کہ ایسے عیب لوگوں جو ایمان لائے ہو بچتے رو بہت گمان کرنے سے یقیناً بعض گمان گناہ ہیں اور نہ ٹھٹول کرو نہ غیبت کرے تم میں سے کوئی کسی کی کہ اپسند کرے گا تم میں سے کوئی کے کھائے گوشت اپنے مردہ بھائی کا تو بغیر کسی کے خلاف بدگمانی دل میں نہیں رکھنی چاہیے اچھا بات ہم نے یہ سیکھی کہ پڑوسی کے بھی حقوق ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاقید کیا کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں تو جو ہمارے اردگید بڑے اور بیمار لوگ رہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کی عادت کریں ان کے گھر کے کام کاج کر دیا کریں ان کی خیر خیریت پوچھیں ان کے پاس بیٹھیں ان سے بات سید کریں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھیں تب ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ میرا اللہ میرے سے کیا بات کہہ رہا ہے اپنے اللہ کو جانے اپنے آپ کو جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سیرت پڑھیں حدیث سمجھیں اور پھر ان کو اپنے عمل میں لے کے آئیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں